آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز تین اگست اور شکروار چار اگست کی درمیانی رات دھومہ لگنا دون کہانی کے ولاری کانیوارا یہاں پر بارش کا ویگ کچھ جادہ رہ سکتا ہے رات بارہ بجے ویسے تو بارش دو اور تین بدوار اور برسپتیوار کی درمیانی رات لگ بگ بارہ بجے سے آرمب ہوئی اور وہ لگاتار ہی جاری ہے ایسا مانا جائے کہ ساون اور بھادوں میں جس طریقے کی جھڑی آج سے دو تین دشک پہلے لگتی تھی ویسی اب لگی ہوئی ہے اور موسم بے واقعی ستروں کے دوارہ چار اور پانچ اگست کو بھی بارش جادہ ہونے کی سمبھاؤنا ویقت کی گئی ہے رات بارہ بجے بارش ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ سکتی ہے بارہ بجے کے اوپرانت بارش ہلکی فلکی تھم سکتی ہے پر کیولاری گھنسور ان چھیتروں میں کیولاری گھنسور کانیوڑا یہاں پر بارش کا ویگ تھوڑا سا زیادہ رہنے کی امید صبح چار بجے تک چار بجے کے اوپرانت گھنسور کہانی چھپارا بھیمگڑ کے اوپر کا چیتر جو ہے بھیمگڑ باندھ کے آس پاس کا چیتر وہاں پر بارش ہونے کی سمبھاؤنا صبح سات بجے کے لگ بک دھومہ میں بارش تھوڑا سا ویگ زیادہ رہ سکتا ہے بارش کا اور کافی بارش دھومہ کے آس پاس بریلہ کے آس پاس ہونے کی امید موسم بباک کے ستروں کے دوارہ جتائی گئی دس بجے دن میں بھی بارش ہونے کی سمبھاؤنا ستروں کے دوارہ بتائی گئی ہے اس کے اوپرانت ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تین بجے دن کے لگ بک بھی مدہ باندھی بارش ہونے کی سمبھاؤنا موسم بباک کے ستروں کے دوارہ بتائی گئی ہیں سات بجے شام تک یہاں کی آٹھ بجے کے لگ بک تھوڑی سی بارش تھم سکتی ارثات پورا چار اگست کو رات سے بارش آرمب ہو کر شام کو ہلکی فلکی تھرنے کی امید پانچ اگست کو رات میں گنسور کہانی یہاں پر بوندہ باندی کی سنبھاؤنائیں اور صبح نو بجے تک ہلکی فلکی بوندہ باندی جلے بھر میں ہونے کی سنبھاؤنائیں گیارہ بجے کے لگ بگ بھی ہلکی فلکی بوندہ باندی ہو سکتی ہے شنیوار کو دو بجے کے لگ بگ بہت زیادہ بوندہ باندی کی سنبھاؤنائیں نہیں پر بوندہ باندی لگاتار جاری رہ سکتی ہے موسم بباگ کے ستروں کے دوارہ جو جانکاری دی گئی ہے سماچار ایجنسی آف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے محیش راولانی کے ائرپورٹ موسم بباگ کے ستروں کے حوالے سے ان کے دوارہ جو موسم کا پورو انوان سنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جارہا ہے اب ہم آپ کو بادلوں کی کلکن تلکن کے بارے میں بتاتے ہیں تین اور چار اگست کی درمیانی رات سیونی میں پورے جلے بھر میں کہیں بھی بجلی چمکنے کی سنبھاؤنائیں موسم بباگ کے ستروں کے دوارہ نہیں جتائی گئی ہے صبح چھے بجے کے لگ بگ بریلا کے آس پاس ہلکی فل کی بجلی چمک سکتی ہے نو بجے کے لگ بگ دھومہ کے آس پاس ہلکی فل کی بجلی چمکتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے شکروار چار اگست دوہجار تیس کو اور اس کے بعد دن بھر کہیں بھی بجلی کی کلکن تلکن سنائی دینے کی بہت امید موسم بباگ کے ستروں کے دوارہ نہیں بتائی گئی ہے پانچ اگست کو بھی صبح بارہ بجے تک بجلی کہیں شاید ہی چمک پائے جس طریقے کی جانکاری موسم بباگ کے ستروں کے دوارہ دی گئی اور رات بارہ بجے ارزاد پانچ اور چھے جولائی اگست کی درمیانی رات بارہ بجے تک بھی بجلی بہت کم سنبھاؤنا ہے کہ کہیں پر بجلی کی چمک دکھائی دے اب ہم اس کو بعد آپ کو تاپمان کے بارے میں اس کے اوپرانت بتاتے ہیں تین اور چار اگست کی درمیانی رات بارہ بجے تیس سے چوبیس دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کی امید چار اگست کو صبح پانچ بجے کے لگ بگ تاپمان تیس سے چوبیس دگری سیلسیس کے بیچ ہی بنا رہ سکتا ہے نو بجے کے لگ بگ تاپمان چوبیس سے پچیس دگری سیلسیس کے بیچ رہنے کی امید دو بجے دن میں تاپمان پچیس سے اٹھائیس دگری سیلسیس کے بیچ جلے بھر میں بنا رہ سکتا ہے شام سات بجے جلے بھر میں تاپمان چوبیس سے پچیس دگری سیلسیس کے بیچ رہنے کے ساتھ ہی رات دس بجے کے لگ بگ تاپمان تیس سے چوبیس دگری سیلسیس کے بیچ بنے رہنے کی امید چار اور پانچ اگست کی درمیانی رات بارہ بجے تاپمان 23 سے 24 دگری سلسیس کے بیچ رہنے کے امید مصم بباک کے ستروں کے دورہ جتائی گئی ہے پانچ اگست کو صبح چھے بجے 23 سے 24 دگری سلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید اس کے بعد بارہ بجے دن میں شنیوار پانچ اگست کو 26 سے 29 دگری سلسیس کے بیچ تاپمان بنا رہ سکتا ہے شام پانچ بجے شنیوار کو شام پانچ بجے 25 سے 29 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان بنا رہ سکتا ہے نو بجے رات کو تاپمان 24 سے 26 دگری سیلسیس کے بیچ بنے رہنے کے اوپرانت پانچ اور چھے اگست کی درمیانی رات 25 سے 25 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان بنے رہنے کے امید اب ہم آپ کو اس کے بعد ہواوں کی گتی اور دشا کے بارے میں بتاتے ہیں برسپتیوار اور شکروار کی درمیانی رات 12 بجے کے لگ بگ ہواوں کی دشا پششم سے پورو کے اور ہواوں کی گتی تھوڑی سی رہ سکتی ہے درخت پر پتے آپ کو ہلتے دکھائی دے سکتے ہیں رات بھر ہوایں چل سکتی ہیں صبح 5 بجے تک ہوایں چلنے کے امید اس کے اوپرانت 10 بجے کے بعد ہواوں کی گتی تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے ہوایں بہت زیادہ تیج تو نہیں پر ہواوں کی گتی تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے اور اس کے بعد دن بھر میں لگ بگ 5 بجے تک ارتھات رات 12 بجے سے 5 بجے شام تک ہوایں چل سکتی ہیں اچھی خاصی چل سکتی ہیں اور بہت زیادہ تیج تو نہیں ہاں درختوں کے آپ کو پتے ہلتے دھوجائیں دھرم دھوجائیں آپ کو ہلتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہیں 8 بجے رات کو ہواوں کی گتی میں تھوڑی سی کمی محسوس ہو سکتی ہے 12 بجے رات تک ہوایں تو چلتی رہیں گے 12 بجے رات کے لگ بگ دکشن پشیم سے پور وطر کی اور ہواوں کی دشاہ اور ہوایں تھوڑی سی 10-12 کلومیٹر 15 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چل سکتی ہیں 4-5 آگست کی درمیانی رات 12 بجے کے بعد ہوایں 10 سے 15 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلنے کی امید اس کے ساتھ ہی 12 بجے کے بعد 10 بجے کے بعد صبح 10 بجے کے بعد کچھ سمجھ کے لیے ہواوں کی گتی 20 سے 25 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلنے کی امید موسم بباق کے ستروں کے دورہ جتائی گئی ہے 8 بجے رات کے بعد ہوایں کچھ تھم سکتی ہیں پر ہوایں چلتی آپ کو پرتیت ہو سکتی ہیں دونوں دن سمجھ چاری ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے محیش راولانی کی ریپورٹ موسم بباق کے ستروں کے حوالے سے ان کے دورہ جو بھی موسم کا پور وانوما نے سنکلیت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے اگر آپ کو سمجھ چاری ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز میں موسم کے اپ ڈیٹ لیمٹی کی لال ٹین انہیں خبریں پسند آ رہی ہوں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب شیئر جلور کیجئے ساتھی نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے کہ آپ کو یہ ساری خبریں کیسی لگ رہی ہیں ہم دو دن کا موسم کا پور وانوان لے کر ایک بار پھر حاجر ہوں گے فلال اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی موسیقی موسیقی